اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف اور عالی جو بنایا تو اس اشرفیت کے لیے اس عالی مخلوق بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ خوبیاں وہ عالی صفات جو انسان کے علاوات کسی مخلوق میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے عطا فرمایا تاکہ انسان ان خوبیوں کو سمجھے ان خوبیوں کو بروے کار لائے اور ان خوبیوں کو اپناتے ہوئے اللہ نے جس شرافت اور کرامت کے بلند مرتبے پر انسان کو فائز کیا ہے اس بلند مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی سرف کر دے لیکن انسان نسیان سے بنا ہے خون چھوک بھول جانا یہی وجہ ہے کہ انسان شعور رکھنے کے باوجود اخل سے سرفراز کر دیے جانے کے باوجود بڑی بڑی صفات ملنے کے باوجود اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ امانتاً زندگی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان پلاننگ بڑی کرتا ہے بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے یہ کر دوں گا یہ پالوں گا یہ حاصل کر لوں گا سب کچھ کر لوں گا لیکن پلاننگ میں ایک بڑی بہت بڑی کمی ہوتی ہے ساری پلاننگ ہوگی دن کیسے گزرے زندگی کیسے گزرے مہ وہ سال کیسے گزرے فیملی کے ریکوائرمنٹس کیسے ہو ساری پلاننگ ہوگی ہر طرح کی پلاننگ کرنے میں انسان بڑا ماہر ہے چھوک بھول انسان پر کب غالب آتی ہے جب وہ خود بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا بھول جاتا ہے کہ اللہ نے زندگی کیوں دی ہے بھول جاتا ہے انسان کے زندگی کے تخاذے کیا ہیں اور انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے جو بڑی بڑی صفات دی ہے اسے کام ملانا ہے سمجھنا ہے جب یہ بھول جاتا ہے تو ساری پلاننگ تو کرے گا ساری پلاننگ اپنی کیپیسٹی سے بہت زیادہ اپنی گنجائے سے بہت اونچی اپنی چادر سے بہت زیادہ پیر پھیلانی کی کوشش کرے گا لیکن ایک پلاننگ میں ہمیشہ وہ بھول میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ ہے موت ساری پلاننگ میں موت اور موت کی تیاری چونکہ اللہ نے جو بڑی صفات دی ہے وہ بڑی صفات تو بھول جاتا ہے لیننگ تو صف کرتا ہے لیکن اصل پلاننگ وہ پلاننگ ہے جو اللہ نے جس پلاننگ کے تحت یہاں پر بھیجا ہے انسان کو اگر اس پلاننگ کے مطابق اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہو زندگی گزار رہا ہے تو بھول اس کے خریب ہی نہیں تھی س Pہلے